پچھلی ویڈیو جتنی اہم تھی اس کی فردر ایکسپلینیشن بہت ضروری تھی اس لیے آج کا ویلوگ کر رہا ہوں کیونکہ آپ سب کو یہ بات پتا چل چکی ہے کہ اگر جسم میں خون کے اندر کیلشیم بہت زیادہ بڑھ جائے تو یہ کتنا نقصان دے ہو سکتا ہے پچھلی ویڈیو میں میں ایک چیز بھول گیا تھا اکثر کومنٹس میں بھی لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا پوچھا انہوں نے کہ اگر ایسا ہو جائے جسم میں کیلشیم کی مقدار بڑھ جائے تو اس کو ٹھیک کیسے کیا جاتا ہے تو آج اس بار میں بات کرتے ہیں کوئی بہت زیادہ کیلشیم سپلیمنٹس لے رہا ہوں کوئی بہت زیادہ ویٹیمن ڈی 3 پلس کیلشیم سپلیمنٹس لے رہا ہوں کسی کو پیرا تھائرائیڈزم ہو یعنی جو تھائرائیڈ گلینڈ ہے اس کے اوپر چار گلینڈ ہوتے ہیں تو اگر ان کی سیکریشنز ان کا ہارمون بڑھ جائے تو اس سے بھی یہ کنڈیشن ڈیولپ ہو سکتی ہے یا وہ لوگ جن کو پیرا تھائرائیڈ گلینڈ اسی گلینڈ کا کینسر ہو ان میں بھی کیلشیم لیولز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو یہ اس کی مین وجوہات ہوتی ہیں یہ ساری کنڈیشنز جو میں نے بتائیں ان کا نقصان کیا ہوتا ان کے گردوں میں پتری بننے لگتی ہے کیلشیم سٹونز بننے لگتے ہیں اس پہ تفصیلی بات میں پہلے ایک ویڈیو میں کر چکا ہوں اس سے پچھلی جو ویڈیو تھی وہ آپ دیکھ لیں اس کے علاوہ خون کی شریانوں میں کیلشیم ڈیپوزٹ ہونے لگتا ہے جمع ہونے لگتا ہے اور جس کی وجہ سے خون کی شریانیں سخت ہو جاتی ہیں ان کے اندر لچک یا الاسٹسٹی ختم ہو جاتی ہے اچھا پریشانی کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کے خون میں کیلشیم لیبل اس رینج سے بڑھ جائے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ایک نیرو رینج ہے پہلے بھی اس کا ذکر ہوا تھا ان دونوں نمبر کے بیچ میں فاصلہ بہت کام ہے آٹھ آشاریہ چھے سے دس آشاریہ پانچ اگر اس رینج سے تھوڑا بھی کیلشیم آپ کا مسلسل بڑھا ہوا ہے یعنی فار اگزامپل اگر یہ گیارہ بھی ہو جائے تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر بہت عرصے تک یہ لیول گیارہ رہے یا بارہ رہے تو گردوں کے اندر پتری بننا شروع ہو جاتی ہے تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو دو باتوں پر بیق وقت نظر رکھنی ہے ایک یہ کہ آپ کے جسم کے اندر کیلشیم کم نہ ہو جائے بہت زیادہ اور کہیں بہت زیادہ بڑھ نہ جائے دونوں صورتوں پر بیق وقت نگاہ رکھنی ہے آپ سوچیں انسان کو اللہ پاک نے کتنی اچھی فیزیولوجی دی ہوئی ہے کتنی اچھی صحت میں انسان ہوتا ہے کہ وہ اس لیول کو نارمل دنوں میں مینٹین کر پاتا ہے لیکن اگر بیمار پڑ جائے تو یہ لیول ظاہر ہے کم زیادہ ہوگا اگر کیلشیم کم ہو گیا تو ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی دات کمزور ہو جائیں گی اور اگر کیلشیم بڑھ گیا تو جسم بیمار ہو جائے گا گردوں میں پتری بن جائے گی خون کی شریانیں خراب ہو جائیں گی اور بہت زیادہ نیگیٹیو ہیلتھ ایفیکٹس اس کے ساتھ میں آ سکتے ہیں تو آج کے وی لاغ میں میں آپ کو اس خطرناک حد تک بڑھے ہوئے خون کے اندر موجود کیلشیم کو نکالنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اس کو سسٹم سے کیسے آؤٹ کیا جاتا ہے اس کی منیجمنٹ کیسے ہوتی ہے اس میں نمبر ون پہ آتا ہے پانی کا زیادہ استعمال آپ کو بہت زیادہ پانی پینا ہوگا تاکہ آپ کے گردے واش ہوتے رہیں اور کیلشیم ان میں ٹک نہ سکے آپ کو ڈاکٹر ایک خاص قسم کی پشاب آور دوائی دے سکتے ہیں جن کو لوپ ڈائوریٹکس کہتے ہیں جیسے فروسیمائیڈ آپ نے خود سے یہ عمل نہیں کرنا ایک اور پشاب آور دوائی ہے جس کو اکثر ہائی بلڈ پریشر کے مریض یوز کرتے ہیں بہت کامنلی یوز ہوتی ہے جن کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو پلمنری ایڈیما سے بچنے کے لیے بھی وہ یوز کرتے ہیں جسے ہائیڈروکلورتھائیزائیڈ کہتے ہیں وہ آپ نے کتن نہیں لینی کام تو ان دونوں کے ایک ہی ہیں یعنی فروسیمائیڈ اور ہائیڈروکلورتھائیزائیڈ کا کام ایک ہی ہے بلڈ پریشر کو لو کرتی ہیں پشاب زیادہ آتا ہے آپ کو جس کے وجہ سے بی پی کام ہوتا ہے مگر ہائیڈروکلورتھائیزائیڈ سے خون کے اندر کیلشیم کا لیول بڑھ جاتا ہے کیسے بڑھتا ہے اس کی ایکسپلینیشن ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کی تھی تو جسٹ فروسیمائیڈ ہی استعمال کی جا سکتی ہے اگر ہائیپر کیلسیمیا ہو تو اگر خون کے اندر کیلشیم بڑھا ہوا ہو تو ایک اور کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ لگانا ہے اپنی پراپر ڈائیگنوزز کرانی ہے کہ آپ کے خون کے اندر اس حد تک کیلشیم بڑھ کیوں رہا ہے تو ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جس کو آسٹیو پروسس کہتے ہیں اس کے اندر ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں وہ ہڈیوں میں ظاہر ہے کیلشیم ہوتا ہے جب ہڈیوں کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو ان سے کیلشیم نکل کے خون کے اندر شامل ہو رہا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کا کیلشیم لیول ہائے ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ ان کو ایک اور ایشیو بھی اکثر چل رہا ہوتا کہ ان کے گردے بہت زیادہ کیلشیم واپس خون کو دے رہے ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے جو کیلشیم لیولز ہیں خون کے اندر وہ مزید بڑھنے کا امکان ہوتا ہے یعنی کڈنی کے اندر کیلشیم ری ایبز آپشن بڑھی ہوئی ہوتی ہے تو اگر کسی کو پیراثائرائیڈ گلینڈ کا مسئلہ ہے اس کے اندر خرابی ہے اس گلینڈ کا جو ہارمون ہے جس کا پی ٹی ہیچ کہتے ہیں پیراثائرائیڈ وہ زیادہ بن رہا ہے تو ان کے خون کے اندر بھی کیلشیم لیول زیادہ ہوں گے اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اسی پیراثائرائیڈ گلینڈ کا کینسر ہوتا ہے ان کے کیلشیم لیول بھی خون کے اندر بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ لوگ جن کو اس گلینڈ کا کینسر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں اور ان لوگوں کا علاج یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیراثائرائیڈ گلینڈز جائیں ان کو ریموف کر دیا جاتا ہے جسم سے نکال دیا جاتا ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو کچھ حدویات کا استعمال کر رہے ہیں اس میں پہلے ذکر کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی بہت زیادہ کیلشم سپلیمنٹس کا استعمال کر رہا ہے یا ویٹیمنڈی پلس کیلشم اکثر اس وجہ سے یہ ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کو بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے ان میں ہائپر کلسیمیا ڈیولپ ہو جائے گا ایک اور چیز جس کا پہلے ذکر ہو چکا بلڈ پریشر کی دوائی ہائیڈروکلورتھائیزائیڈ اس کا زیادہ استعمال آپ کے کیلشم لیول کو بڑھا دیتا ہے تو اس میں بھی احتیاط کرنی ہوگی کچھ دماغی بیماری ہیں مثلا بائی پولر ڈیس آرڈر اس کے لیے ایک دوائی استعمال ہوتی ہے جس کو لیتھیم بولتے ہیں اس سے بھی کیلشم لیول بڑھ جاتا ہے اگر ایسی تمام عدویات کا استعمال ہو رہا ہو تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور بات کریں اور مسلسل اپنی علامات پر بھی غور رکھا کریں اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ فرض کریں آپ کا کیلشم لیول اس حد تک بڑھ گیا ہے یعنی دس اشاریہ پانچ سے اوپر ہے مسلسل ہائی رہ رہا ہے چودہ کے قریب قریب پہنچنے والا اس سے اوپر ہو جائے اس کو ٹچ کر جائے تو ہائپر کیلشم ایک کرائیسز اس کو بولتے ہیں بہت ہی خطرناک صورتحال ہے اس میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو اتنے بڑھے ہوئے کیلشم لیول کو گھٹایا کیسے جائے اس کو کم کیسے کرتے ہیں یہ بھی دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ایسی صورتحال میں کونسی عدویات آپ کو دے سکتے ہیں جس سے کیلشم لیول کام ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آیا کسی کو آسٹیو پروسز نامی بیماری ہے یا نہیں مثلا اس کی ہڈیاں اگر گھل رہی ہیں ان سے کیلشم ٹوٹ ٹوٹ کر خون میں شامل ہو رہا ہے تو اس صورتحال میں کیلشم نامی انجیکشن جو کہ ایک ہورمون ہے وہ دیا جاتا ہے یہاں پہ یہ بتانا بھی اہم ہوگا کہ وہ لوگ جن کو ہائپر کیلشم ایک کرائیسز ہوتا ہے بہت زیادہ خطرناک حد تک ان کا کیلشم بڑا ہوا ہوتا ہے امرجنسی میں ان کو لائے جاتا ہے تو ان کو بھی یہ انجیکشن دیا جاتا ہے اس ہورمون سے اس انجیکشن سے ہوتا یہ ہے کہ پشاپ کے ذریعے آپ کا کیلشم تیزی سے خارج ہونے لگتا ہے ڈاکٹروں کے لئے ایک اور آپشن بتا رہا ہوں یہ دوائی ہڈیوں کی توڑ پھوڑ کو روکتی ہے جس سے بون ڈینسٹی بڑھتی ہے اس کی ضرورت آسٹیو پروسس کے مریضوں کو پڑھ سکتی ہے اس سے فریکچر کی شرح میں بھی کمی آتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جن لوگوں کا ویٹیمن ڈی بہت کم ہو اور اس کی وجہ سے کیلشم بہت کم ہو ان کی ہڈیوں میں داتوں میں تو ہڈیوں میں ان کو فریکچر ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے اکثر آپ میں دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو ہلکی سی چوٹ بھی لگ جاتی اس میں بچے بھی شامل ہیں بزرگ بھی شامل ہیں یا وہ خواتین بھی اس میں شامل ہیں جن کو منو پاؤز ہوتا پہتہالیس سال سے اوپر کی جو خواتین ہیں ان کے اندر فریکچرز کے چانسز اس لیے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کے کیلشم لیبل ڈراؤپ ہو جاتے ہیں ویٹیمن ڈی ڈراؤپ ہو جاتا ہے اور آسٹیو پروسس کے چانسز یوں بڑھ جاتے ہیں ان خواتین میں تو اس دوائی کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ انجیکشن خون کے اندر لگایا جاتا ہے اور آخری چیز ڈائیلیسز ہے اگر آپ نے گردوں کو اس حد تک خراب کر دی ہے بہت خراب ہو گئے ان کا فنکشن پراپر بلکل رہا ہی نہیں ہے تو آپ کو مجبوراً ڈائیلیسز کی طرف آنا پڑے گا لیکن یہ ہمیشہ آخری ترکیب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ عام روٹین میں یہ پریکٹس نہیں کی جاتی خوراک کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ کے خون کے اندر کیلشم بڑھا ہوا ہے کیلشم سپلیمنٹس لے رہے ہیں غلطی سے آپ نے بہت زیادہ اوورڈوزنگ کی ہے یا ویٹیمن ڈی پلس کیلشم لے رہے ہیں یا وہ بیماریاں جو میں نے آپ کو بتائیں ان میں سے کوئی ایک ہے تو آپ نے یہ والی فوڈز آوائیڈ کرنی ہے اگر کسی کو ہائپر کیلسیمیا ہے یہ بہت اہم چیز ہے کیونکہ اکثر آپ پوچھتے ہیں کہ ان کے خون میں ظاہر ہے کیلشم بہت زیادہ اب آپ نے ایسی خوراک کا استعمال نہیں کرنا جس میں کیلشم زیادہ ہو اگر آپ نے دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء کا استعمال نہیں کرنا مثلا دہی، پوڈنگ، چیز، آئس کریم یہ سب آپ نے بند کر دینی ہے سیڈز میں بھی کیلشم زیادہ ہوتا مثلا اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے سیڈز ہیں جن کی بہت زیادہ پبلیسٹی بھی ہوتی ہے چیہ سیڈز وغیرہ وہ بے دریغ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ویٹ لاؤس کی منیجمنٹ کے لیے تو ان سیڈز کے اندر بھی کیلشم بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے وہ بھی نہیں لینے بادام بھی نہیں لینے وہ بھی کیلشم ریچ ہوتے ہیں انجیر میں کیلشم بہت زیادہ ہوتا ہے انڈے کے اندر کیلشم زیادہ ہوتا ہے آپ ان چیزوں کو اس زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اگر کسی کے اندر کیلشم کی کمی ہے یہ تو ضبطی کی بات بتا رہا ہوں اگر کسی کے اندر کیلشم کی کمی واقع ہو جائے تو اس ساری ڈسکشن کو ریویس کر دیں ان خوراکوں کا استعمال زیادہ کر دیں تو اس لئے آپ کے لیے آسانی ہوگی اگر کسی کو ہائپو کلسیمی ہے اس کا کیلشم لیبل ڈاؤن ہے تو ان غزاؤں کو بڑھا دیں ایک اور چیز جن کو ہائپو کلسیمی ہے اور جن کا کیلشم لیبل بہت زیادہ بڑھا ہوا ان کو ٹماتر آلو وغیرہ یہ استعمال نہیں کرنا ان کے اندر آگزیلیٹ ہوتے ہیں پالک کا استعمال بھی نہیں کرنا کیونکہ نہ صرف اس کے اندر کیلشم بھرا ہوا ہے بلکہ آگزیلیٹ بھی بھرے ہوئے ہیں تو ٹماتر آلو پالک کی ایسی چیزیں خاص کر پالک اگر آپ استعمال کریں گے جن در میں آپ کا ہائپو کلسیمی ہے کلسیم لیبل ہائی ہے تو ان تینوں کے اندر موجود جو ہائی کلسیم ہے وہ بھی آپ کو متاثر کر سکتا ہے اور چونکہ ان کے اندر آگزیلیٹ بھی ہیں تو کلشم آگزیلیٹ سٹون بننے کے چانسز اور زیادہ بڑھ جائیں گے کیونکہ جو گردے کے اندر پتری بنتی ہے وہ اکثر کلشم آگزیلیٹ کی وجہ سے ہوتی ہے تو ان تینوں میں ٹماتر آلو پالک اس میں کلشم بھی ہے آگزیلیٹ بھی ہے اوپر سے آپ کلشم بھی کھا رہے ہیں تو اور زیادہ نقصان ہونے کے چانسز ہوں گے کیڈنی سٹونز بنیں گے تو یہ تھا آج کا موضوع امید ہے اس کی سمجھ آپ کو آگئی ہوگی دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ کسی اور اہم ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے آس پانس لوگوں کا خیال رکھیے فی امان اللہ